موسیقی اچھا اس کے اپوزٹ کیا ہے جس سے زندگی تنگ ہوتی ہے اس سے میں کیا فائدہ اٹھا ہوں اس سے زندگی تنگ ہوتی ہے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جو اس سے ملا ہوں تو میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں آپ کی زندگی آسان ہو شکریہ اتنا آسان ہوگی کہ آپ خود بھی فیل کریں گے ایک کام کرنا شروع کر دیں مسلسل اس بات کے اوپر سوچیں کہ میں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسرے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں بس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا بات وقت آپ نے دیکھا ہے ٹیپ کھولا ایک دم سے نکلنا چروہ ہو گیا پانی تو یہ برکتوں کا ٹیپ ہے کیا چیز برکتوں کا ٹیپ ہے یہ سوچنا ہے کہ میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں اور برکتوں کا ریورس ٹیپ چلتا ہے بند ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہوں بس پر اٹھاؤنا چاہتا ہے جب بھی کسی سے ملو کوئی بھی انسان انسان مسلمان چیا کچھ نہیں انسان قبھی بھی کسی انسان سے ملو صرف یہ سوچو میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں میں اسے کیا دے سکتا ہوں برکتیں شروع کر زندگی آسان اچھا کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے دعا دے دیے کف کچھ نہیں کر سکتے دعا دیا اتنا خوبصورت دین ہے ابھی ہم لوگ کہیں آ رہے تھے جا رہے تھے مجھے یاد بھی نہیں آرہا تو ہم لوگ کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم میرے خاملے لندن میں کہیں موف کر رہے تھے تو ہم پیٹرول پمپے تھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے برابر باری گاڑی میں دو تین بچیاں بیٹھے ہوئی تھیں تو میں نے ایسی ہی اس کو ہاتھ ہلایا اپنے سب پانٹینٹ کا ہی کوئی اوریجن کی اس کو میں نے ہاتھ ہلایا تو بچی بہت خوف ہوئی تو آگے اس کی بہن بیٹھے ہوئی تو اس کو بھی کٹھے ہوئی بہت خوش ہوئی تو میرے سادرے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو ہاتھ کے دیکھا تو میں نے کہا دیکھو برادر اللہ کے رسول نے کہا ہے تمہارا بچے کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے بچے کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے کیوں صدقہ یہی کرتا ہے خوشیاں دلوں میں ڈالو پر ہے تو مسکرا کے دیکھ رہے تھے بچے کی دیکھ میں خوشی آئی یہ صدقہ ہے یہ صدقہ تو آپ صدقات کریں لوگوں کی دلوں میں آسانیہ دعا دیں پھر دیکھیں برکتیں کیا ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ہیں اور بڑھ جائیں گے چار چاند لگ جائیں گے یہ سب انہیں اہل بیتی سکھا ہے اگر آپ یہ احساس کریں کسی معاشرے کے اندر بھی لوگ تو کافی زیادہ ہیں لیکن ہندردیاں نہیں ہیں سب آپ کے اپنے کام میں لگے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دین ترقی نہیں پڑا یہاں دین کا معاملہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے ایک مثال ارس کرتا ہوں معسومین مسجد دیکھے دستگیر میں کراچی میں جو آپ میں سے کراچی میں رہے ہیں جائیں گے ان میں سے ایک برادر نے بتایا کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد نکل رہے تھے تو تین چار چلیاں ہیں ماں پر وہ چلیاں گزارتے ہوئے ایک صاحب لڑکڑا کے نیچے گرے اور دے ہوش ہوگا خیر ان کو اٹھا کے لے کے گئے ایک کلیرک کے اندر وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا اس نے ان کا چیکہ پڑا رہا کیا مختصر ان کے بعد ان کو بلایا ہے کہ میں نے کہا کہ تم لوگ کو جانتے ہو میں نے کہا کہ جانتے تو اتنا نہیں ہیں لیکن یہ نماز صاحب پڑتے ہیں وہ نے کہا کہ آج تو مغرب کے بعد تو یہ حدثہ ہو گیا ان کے ساتھ یہ کل مغرب میں آئے تھے کیا میں نے کہا ہاں آئے تھے تو پرسون بھی آئے تھے کیا ان کے ہاں تھی پرسون بھی آئے تھے تو کہنے گا کہ پھر بھائی معذرہ کے ساتھ مجھے بات کہنے پڑے گی آپ لوگ بہت بدبخت ہیں کہ کیوں بھائی کہنے گا بھائی میں تھوڑا بہت اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ آدمی دو دن سے تم بھوکا ہے اور یہ اتنے وقت سے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ بتائیں کہ جماعت کی نماز کا فائدہ کیا ہے اگر آپ برابر کے انسان کی بھوک کو دو دن میں نہیں پہچان پائے تو یہ آپ جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اگر دین ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی کام کرنے کی قابل نہیں بنایا ہے تو بھائی پھر ہم ہیں کیا ہم پہنچے کام پھر اس طریقے سے دیکھنا شروع کیجئے دین کی تاثیر تو آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں اجزار ملکہ خدا نے ہمیں مشکر دین نہیں دیا ہے خدا نے ہمیں آسان دین دیا ہے خدا نے ہمیں زندگی بھی اچھی زندگی دیا ہے حیاتاً طیبہ پاک و پاکیزہ زندگی اس پاک و پاکیزہ زندگی کو ہمارے سامنہ اور بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا جو خدا و جب تعالی لطف کرم ہمارے سامنہ نے کیا ہے وہ یہ کہ اس پاکیزہ زندگی کی ہدایت دینے کے لیے ہمیں اہلِ بیعت جیسی پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے سامنہیں پاکیزہ انداز میں بیان کر دیا ہے کہ دیکھو بھئی یہ کرو گے یہ ہو جائے گا یہ کرو گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا اور یہ میں آپ بھی خدمت میں آز کروں دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو دین کے علاوہ کہیں اور سے ملنی ہے نہیں کامیابیاں وہی ہیں جو دین سے ملنی ہے بھئی یہ جو معاشرے بننے کامیابی حاصل کرنی ہے یہ دین کے ذریعے سے ہونا ہے اور اس کے لیے انتہائی نفیس قول مولا پانچ میں امام مولا کا قول ہے وہ بڑا عجیب قول ہے دیکھیں ابھی میں آپ سے بوچھوں کہ بھئی دنیا کی بہتین یونسٹی آپ کے خیال میں کونسی ہے آپ مختلف نام لیں گے میں بھی لیتا ہوں فلا یونسٹی فلا یونسٹی فلا یونسٹی یہ سب چیزیں ہیں بڑا عجیب قول ہے مجھے بھر آپ کو اس قول کی حقیقت سننی پڑے گی سمجھنی پڑے گی امام نے فرمایا شرقو امغربو مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ پہلے امام نے مشرق کہا چونکہ اس زمانے میں مشرق میں علم زیادہ تھی بعد میں امام نے مغرب کہا چونکہ شاید آت کی جیسے دور کے لیے کہ لوگ مغرب میں زیادہ علم سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے امام نے کہا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے میں اپنے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا وہ مفید علم کون سا ہوتا ہے وہ مفید علم کونسا ہے مثال کی طور پر مجھے پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ نورویے میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو ایسے جنریٹرز بناتی ہیں جن کی ہنڈرڈ ڈیئرز کی مینٹیننس فری گارنٹی ہے یہ تو بڑا مفید کام ہو گیا اور یہ مفید کام تو انہوں نے اہل ویت سے نہیں لیا اور انسان ظاہری طور پر یہ تو نورویجیان سے کہاں سکھا ہوگا ہوں تو یہ مفید ہو گیا پھر مام با ختم پھر امام نے کیوں کہا تو مفید انہوں نے ہمارے سوا کہیں یوں پاؤں گی چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جنریٹر بجلی تو بنائے گا لیکن یہ نہیں بتائے گا بجلی استعمال کا ہونی ہے کس طرح تقسیم ہونی ہے یعنی استعمال کا ہونی کا مطلب نہیں بائد لگائے گا کیسے یہ تو وہ بھی سکھا دے گا یہ بجلی جب میری زندگی میں آ جائے گی تو میں زندگی کے کون سے اہداف کو حاصل کروں میں ایک دفعہ گلگت کے ایک بہت دور درست گاؤں کے اندر تھا وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتائے کہ مولانا یہاں بجلی آنے میں چند پول بس اور لگ رہے ہیں پچیس تیس پول لگنے اس کے اوپر بجلی کا تار جانا ہے پھر اس گاؤں کے اندر بجلی آ جائے گی لیکن آپ بلکہ صحیح بجلی آ جائے گی تو کہلے گا آپ اگر کوشش کریں پھر یہ لگوانے ذرا اس گاؤں والوں کے احسان ہو ستا میں نے پھر کوشش کریں یہ بتاؤں کہ جب بجلی آئے گی تو سب سے پہلے کیا خریدیں گے ایک گلیچر کی نیچے بیٹھ کی کوئی اوپر فریش تو خریدیں ساتھ یہ سب سے پہلے ٹی وی لیں گے اچھا جب یہ ٹی وی لیں گے تو ابھی تو ان کے پاس یہ کسی حد تک بچت تھی کہ یہ پہاڑوں کے نیچے رہنے کی وجہ سے شاید کسی حد تک ایک بے تکی کلچرل انویزن سے محفوظ تھے تو اب جیسے ٹی وی آئے گا تو اس کے بعد ایک اور مسئبت آ جائے گی ایک بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور کارٹوں کے راستے پر چلتا ہے میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ کارٹوں میں ڈال لو پہلے کارٹوں میں جوتی تو پینا دو تم ان کی فکری تربیت کرو فکری تربیت کرو پھر ہم بجلی بھی لے آئے گی ایسے نہیں کرو ان کے ساتھ زون مہین ان کے شاہوں کے ساتھ کہ مارے جائیں گے ان کے ابھی گاؤں میں جو تھوڑا بہت سکون رہ گیا ہوگا یہ اس سے بھی جائیں گے تو ایسا نے مہترہ ہمیں اور آپ کو فوراں دیکھنا ہوتا ہے زندگی کا حدف کیا وہ جنریٹر بجلی دے گا زندگی کا حدف نہیں دے گا اور اگر زندگی کا حدف نہیں ہوا تو کیا ہوگا جو طاقتور بنے گا وہ دوسرے انسان کو کھائے گا یہ ہوگا جو طاقتور بنتا جائے گا وہ دوسرے کو کھاتا چلا جائے گا اور دنیا کے اندر جو ڈسپیریٹی ہے وہ میرا خیام ہے آپ مجھ سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں ایسا نے مطلب یہ دین ہے ہر وہ چیز جو کامیابی ہے وہ دین دے گا آپ دین کے اساس تک پہنچیں